موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی سعودی عرب کی تازہ ترین اور اہم خبروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹے وید ارزوان سعودی عرب میں رہنے والے مقیم پاکستانی بھائیوں نے جب سے حکومتیں پاکستان کی طرف سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے مطارف کروائے گئے ہیں تب سے لے کر اب تک اپنے اکاؤنٹوں میں دس کروڑ ڈالر جمع کروا دیئے سمندر پار پاکستانیوں کے لئے برونے ملک سے پاکستانی بینکوں میں ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھلوانے کی سہولت مطارف ہونے کے دو ماہ کے اندر ہی پنتالیس ہزار نئے اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں جن میں دس کروڑ ڈالر جمع ہوئے ہیں سٹیٹ بینکوں پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے نچارج علی رضا نے اب تک کہ دادو شمار کے مطابق سب سے زیادہ ہی سہولت سے فیدہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے اٹھایا ہے جبکہ کاؤنٹس کھلوانے میں مطیعتہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی دوسرے نمبر پر ہیں ان کے مطابق روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تحت بیرونے ملک سے روزانہ بیس لاکھ ڈالر پاکستانی بینکوں میں جمع کروائے جا رہے ہیں علی رضا نے بتایا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس صرف 48 گینٹوں میں قومی شناختی کارٹ پاسپورٹ کی بنیاد پر آن لائن طریقے سے کھولا جا سکتا ہے اس میں سارف کے پاس پاکستانی کرنسی اور فورن کرنسی دونوں میں اکاؤنٹ کھلوانے کی سہولت موجود ہے یہ کاؤنٹ ڈالر اور ریال سمیت دس کے قریب غیر ملکی کرنسیوں میں کھولا جا سکتا ہے اس وقت تقریباً نپے لاکھ قریب پاکستانی برونے ملک رہ رہے ہیں اور وہ سلانہ اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے 23 بلین ڈالر ترسیلات ہزار پاکستان بیجتے ہیں حکومت پرمین رہ کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس حکومت کے خیال میں ترسیلات میں مزید صافہ ہوگا سعودی عرب سے دوسری بڑی خبر دو سعودی بائیوں نے مل کر اپنی سکی بہن سمیجھ چار رشتہ دار کو قتل کر دیا سعودی عرب میں دو بائیوں کی آنکھوں میں ایسا خون اتر آیا کہ انہوں نے اپنی بال بچی دار سکی بہن سمیجھ چار رشتہ دار کو قتل کر دیا یہ خونی واردات کنزہ میں پیش آئی جہاں دو سعودی بائیوں نے کسی بات پر غصہ ہو کر اپنی دو سکی بہنوں چچازاد بائی اور بہن کو قتل کر دیا ملزمان یہ واردات انجام دینے کے بعد جائے بکوا سے فرار ہو گئے تاہم پلیس نے ان کا تاقب کر کے انہیں گرفتار کر لیا پلیس کی جانب سے بتایا گیا کہ ساب سے پہلے ملزمان نے اپنے چچازاد بائی کو قتل کیا جو ایک سکول کا چوکی دار تھا ملزمان نے سکول کے باہر کھڑے اپنے کزن کو مشین گن سے فیر کر کے ہلاک کیا اور پھر اپنی دو بہنوں کے گھر جا کر بانجو کے سامنے انہیں خون میں نلہا دیا خون کی ہولی کھیلنے کے بعد ان کے اندر کے ہوان کا گھسہ ٹھنڈا نہ ہوا تو آخر میں یہ اپنی بڑی چچازاد بہن کے گھر گئے اور اسے بھی فائرنگ کر کے موقع پر مار ڈالا جب پلیس کو اس واردات کی تلاہ ملی تو ایک بائی کو پلیس نے فوراں گرفتار کر لیا تاہم دوسرا قاتل بائی فرار ہو گیا جسے پلیس نے بعد میں تلاش کر لیا سعودی عرب سے تیسری بڑی خبر شاہ عبدالعزیز باز میلے کا افتدہ جو بارہ دسمبر تک جاری رہے گا سعودی عرب کے شہر علی ریاض میں شاہ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول 3 ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر سخت حفاظی انتظامات کے تحت شروع ہو گیا ہے میلہ ریاض کے شمال لاکھ ملہم میں منعقد کیا جارہا ہے جو بارہ دسمبر تک جاری رہے گا سعودی خبر ساتھ جنسی کے مطابق ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اس میلے کے نگران عالی بھی ہیں میلے کے پہلے ہی روز ملک کے مختلف شہروں سے بازوں کے شکین بڑی تعداد میں افتدہ ہی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے شاہ عبدالعزیز فالکن میلے کی انتظامیہ نے خصوصی طور پر حفاظی انتظامات کیے ہیں لوگوں کرونا سے مفوض رکھنے کے لیے ہدایات پر مبنی ہینڈ بلز کی تقسیم کے لاوہ مائیک پر سماجی فاصلہ رکھنے کی بھی ہدایات جاری کی جاری ہیں انتظامیہ کی جانب سے میلے کے مقام پر جگہ جگہ سنٹائزر کا خصوصی بندوبست کیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی اختیاری تطابیر اختیار کرنے کے لیے ہدایات بھی درج ہیں سعودی فالکن کلاب کی جانب سے 22 شریعہ 7 ملین ریال کے نقدہ نامات بھی رکھے گئے ہیں جو اس میلے میں ہونے والے مقابلوں کے دران نمائیہ پوزیشن اصل کرنے والوں میں تقسیم کیے جائیں گے یاد رہے کہ شاہ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول کو گائنیز بک آف ورلڈ اور کارڈ میں بھی درج کیا جا چکا ہے جس سے اس میلے کی عالمی سطح پر بھی ہمیت جاگر ہوتی ہے اور سعودی عرب سے چوتھی بڑی خبر سعودی عرب سفر کے لیے چھٹا مفوظ ترین ملک قرار ویگو ٹریول ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس کے دران سعودی عرب سفر کے لیے چھٹا مفوظ ترین ملک ہے ویگو کے مطابق یورپی یونین کے سفری میار پر مبنی درجہ بندی میں سعودی عرب چھٹے نمبر پار ہے سعودی عرب کی درجہ بندی کا طریقہ کار تین اختیارات پر مشتمل ہے نمبر ایک وبائی مراز پر جلد کابو پانا نمبر دو سہت کی سولیات جس میں مریضوں کی دیکھبال مناسب طبی عملہ اور مریضوں کے لیے بستروں کی گنجاش کی دستیابی شامل ہیں نمبر تین کرونا وائرس کے پھیلنے کے دران لوگوں کی دیکھبال کرنا اور ایک زیادہ کیسز ہونے کی صورت میں ان کی منیٹرنگ کرنا شامل ہیں کرونا وبائی مراز کے دران سفر کے لیے عالمی مفوظ مقامات میں سٹیلیا پہلے نمبر پر تھا اس کے بعد نیوزی لینڈ، سنگاپور، زمبا، کیوبا اور سعودی عرب شامل ہیں سعودی عرب نے کرونا وائرس کے لیے پندرہ لاکھ سے زیادہ لیبورٹری ٹیسٹ کروائے جن میں سے زیرو شریعہ چھیں فیصد مصبت سامنے آئے اس بات کا اندازہ ملکوں میں کرونا وائرس کے لیے جانے والے ٹیسٹ اور ان میں سے مصبت آنے والے انتیج کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دباہ دیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ تھنکس فور واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ